سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ بیٹھو سب خیر و خرید سے ہوں کہ آنر اللہ حافظ ہم نے آپ کو خوش آمکدید کہتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا آنر اللہ حافظ لازمی سے کر دیجئے سبکرائب اور تانچ جا کہ آپ کو اس جائے دی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے تو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہی سے شروع اور آپ کو ایک خوبصورت مندر دکھائیں گے اور اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے تم مندر دکھائیں گے اور یکم کرتے ہیں جائے سے سبکرائیں گے ہم پہنچ چکے ہیں یہ چھوٹے سے گاؤنٹرمنٹ میں ایک مندر واقع ہے یہاں پر کافی تصویریں گے موطر کی تصویر لگی ہے یہ سواز میں اور بھی تصویریں بغیرہ لگی ہے یہ چھوٹا سے مندر ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں بھر سے اور اندر سے دھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں بھر سے دھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی یہاں پات داتو میں نے پتھی ہو لی داتی سب سے اوپر یہاں پر چھوٹا سا مندر بنایا اور یہاں پر تھوڑی چیستے کی جب آپ بنی ہوئی ہے ساتھ میں جا رہا ہے تو اس واجہ سے ویڈیوز جا رہا چاہی نہیں بنائی اور اس واجہ سے تھوڑے آپ کو نام نیکے اور باہر کا جو بھی ہوا اس ویڈیو میں نے کہا کہ یہ پرانا کا جو مجھے بہت ہی اچھا اس ویڈیو میں نے کہا کہ اس کی آئیم ویڈیو بناتے ہیں چیک کریں پرانے زمانے کے کمرے اور یہ ساتھ میں لکڑی کا کام انہوں نے کیا پرانے زمانے میں لکڑی کا کام کرتے ہیں لکڑی کے دروازے دروازے تو یہاں مدیود نہیں لیکن جو ہے وہ چکاٹے بولتے ہیں اس کو وہ لگی میں اندر تو چلا تھے ہوں لیکن دربوڑیوں کا خطرہ آئی لیکن چلیں آپ کو اس واجہ سے اس کو بھی خطرے کا مول لیتے ہیں اور یہ چیک کریں یہ پنی ہوئی ہے آگ لکھانے کے لیے پرانے زمانے کے دروازے آپ کو چیک کریں باترون بنا ہوا ہے پرانے زمانے کا یعنی کہ یہ ایک صاحب کا گھر تھا اور پرانے زمانے کا جو اپنی جاتے ہیں یہیں پر لٹا رہا ہے جو مند میں آئے تو یہاں پر آپ ویڈیو لازمی اپنی شوٹ کریں بہت ہی اچھا ویو موسیقی موسیقی میں باپسی میں ہم آ رہے ہیں درمیان میں جو ہمارے گاؤں کو راستہ جاتا ہے وہاں سے تو ہم پر راستہ جو خراب ہے بہت زیادہ اور میں نے ویڈیو بنائی ہوئے تھا اگر آپ نے ویڈیو وہ بل نہیں دیکھی تو آپ لازمی سے دیکھ لیجئے گا تو اس راستے میں ایک اور خرابی پیدا ہوگی ہے کہ وہ جہاں سے جو پر میں نے ابھی آپ کو ویڈیو تکھائی گیا وہاں سے یہ ریت وغیرہ اس ساری بارش کی وجہ ساری ریت جمع ہوگئی ہے اور چیک کریں بائیک اور گاڑیوں کا آنا یہاں پر اس وجہ سے تھوڑے سے بائیک والے اور گاڑیوں والے بھی نہیں آتے اور جہاں پر راستہ بہت ہی آدھے